اپیسوڈ ٹویل کے شروعات ہوتی ہے جہاں پر ہم لوگ واقع باق کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی رولر اور پرسرویشن سکل کو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ سکل کا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اس سے اس کے ڈیفینس اور ریزیسٹنس انکریز ہو گئے ہیں اور اس سے ایک ایوال آئے کلاس اور سکل بھی مل گئی ہے واقع باق سوتنے لگتی ہے کہ سکل کے اندر تو کافی کچھ ہے پر مجھے سمجھ ہی نہیں آرہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے یہ چھوڑو سب سے امپورٹنڈی ہے کہ میں اپنی یہ نئی سکل کو ٹرائے کروں گے جو کی ہے ایوال آئے کلاس سکل وہ سوتنے لگتی ہے کہ یہ سکل تو کافی زیادہ کول ہے وہ اب اس سکل کو ٹرائے کرنے کے لئے کافی اتاولی ہو جاتی ہے اور اب وہ سکل کو اچھے سے سیٹ کر دیتی ہے اپنے حساب سے اس کے پاس الگ الگ ایک 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 سیلٹ کر رہی ہوتی ہے جو دیکھ کر اب اس کا برین اسے کہنے لگتا ہے کہ کیوں نہ تم ایک ایک بار میں کافی ساری اٹھا لو جو سنگا واقع با کہتی ہے کہ تمہارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کیونکہ میرے پاس آٹھ ہاں کے ہیں تو کیا میں آٹھ ایوال آئے کا یوز کر سکتی ہوں جس پر وہ کہتی ہے ہاں یہ سنگا واقع با اب بہت زیادہ خوش آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو اور بھی کافی ساری پوسیبلیٹیز ہے اس سکل کے ساتھ جس کے بعد اب وہ لوگ اس سکل کو سیٹ کر لیتے ہیں اور اب وہ اسے یوز کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں وہ سب سے پہلے ایک ایوال فروگ کو دیکھتے ہیں وہ جیسے فروگ اب ان لوگ کے اوپر حملہ کرنے کے لئے آ رہا ہوتا ہے واقع با اب اپنی ایوال آئے کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے جس سے ایک پارفول حملہ نکلتا ہے اور اب دیکھتے دیکھتے وہ فروگ مر جاتا ہے اسی کی ویسے اب واقع با کا اپریزل ایب لیول ٹین کا ہو جاتا ہے جو دیکھا اب واقع با اب کافی خوش جاتی ہے کہ اس کی اپریزل اب میکس لیول کی ہو گئی ہے تبی پچانے سے اسے ایک آواز آئے لگتی ہے جس سے وہ اگنور کر دیتی ہے اگلی سین میں اب ہم لوگ کو کلین اور باقی سبی لوگ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پس کلین وکا سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ بھی اور بھی رینکارنیشن ہیں تو وکا کہتی ہاں گیارہ لوگ ہیں جنہیں میں نے اپنی کشٹڈی میں رکھا ہوا ہے جو سنکہ سکلین کہتے ہیں کہ ہماری کلاس میں چھبیس لوگ تھے آپ کو ملا کر اور گیارہ آپ نے اپنی کشٹڈی میں رکھی ہوئے ہیں اور یہاں پر سات لوگ ہیں اس کا مطلب سترہ لوگ ہو گئے ہیں تو وکا کہتی ہے کہ دو اور لوگ ہیں جنہیں مجھے پتہ ہے کہ وہ کہاں ملیں گے میں ان کے پاس کافی جل جاؤں گی اور بچے سات لوگ جو کی مسنگ ہیں گفصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم لوگ سیرے ڈسکسن کر رہے ہیں تم سیکرٹ کیوں رکھ رہی ہو جو سنکہ سکلین آپ کارنیٹے کو شانت کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بڑی دنیا میں لوگوں کو ڈھوڑنا مشکل ہے تو شانت ہو جاؤ جو سنکہ کارنیٹے بھی اب شانت ہو جاتی ہے جس کے بعد سکلین ابوکا سے کہتے ہیں کہ آپ کافی ہارڈ وقت کر رہی ہو جس پر ابوکا کہتی ہے کہ میں تمہیں ٹیچر ہوں اس لئے یہ میری ڈیوٹی ہے اور ویسے بھی یہ اتنا بھی ٹف نہیں تھا تو اب کارنیٹے اسے کہتے ہیں کہ اس کا مدد تین لوگ جن کے پاس تم پہنچنے پا رہی ہو کہیں وہ لوگ مونسٹر سونے بن گئے ہیں تو ابوکا کہتی ہے کہ یہ ایک سیکرٹ ہے سمیہ آنے پر تمہیں اپنا بھی پتہ چل جائے گا ویسے تم اپنی سکلز کو اور زیادہ امپروو کرنے کی کوشش مت کرنا جس پر وہ کہتے ہیں کیوں؟ تھوڑے سمیہ پہلے ہم لوگ کے اوپر ارث ڈریکن نے حملہ کیا تھا اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم لوگ اپنی سکلز کو امپروو بھی نہ کریں تو اوکا کہتی ہے کہ وہ سکلز خطرناک ہوتی ہیں اس بار مجھ پر بروسہ کر لو جس پر اب کارنیٹے کہتی ہے کہ لیکن جو یوری ہے وہ تو اپنی سکلز کو امپروو کرے جا رہی ہے اس کا مطبق خطرے میں ہے تب ہم لوگ ناس سومے کو دیکھتے ہیں جو کیپ کلاس سے جا رہا ہوتا ہے جو دیکھ کرو کارس کلین سے کہتی ہے کہ تم لوگ اپنے کلاس والوں سے دوستی کرنے چیئے جس پر کلین کہتا ہے کہ یہ بات ناس سومے کو کہو تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سوا جاتی ہے اور اب اس کلین سے کہتی ہے کہ سبھی لوگ کو بھار بلائے ہیں کرر کرر ایکٹیویٹی کے لیے ایلی سی میں وہ لوگ اب بھار جاتے ہیں جہاں پر پروفیسر سبھی سے کہتے ہیں کہ تم بارہ لوگ کو سلیٹ کیا گیا ہے اس ایکٹیویٹی کے لیے تم لوگ کو ٹیم سے بٹنا ہے اور ماؤنٹینز پر جانا ہے تم لوگ کا کام ہے ایسے انوائرمنٹ کا ایکسپرینس کرنا جہاں پر جنگلیں مونسٹرس رہتے ہیں اس ماؤنٹین پر کمزور لیول کے ہی مونسٹرس رہتے ہیں تو چندہ مت کرنا تم لوگ کا دوسرا اوبجیکٹیو ہے میڈیکل ہرپس کو اکھٹا کرنا اور ماؤنٹین کے بارے میں اور جاننا ہم لوگ لوڈز کے ذریعے ڈیسائیڈ کریں گے کہ آخری ٹیم میں کون کون ہونے والا ہے اس کے بعد اب ٹیم ڈیسائیڈ ہوتی ہے جہاں پر سو تو یہ دیکھ کر دکھی ہو جاتی ہے کہ وہ سکلین کی ٹیم میں نہیں ہیں پر یوری وہ سو کی ٹیم میں ہے وہ اب اسے کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ کام کر کے اچھا لگے گا ماؤنٹینز کو بھی سو کی ٹیم میں ہی آنا پڑے گا آگلے سین میں ہم لوگ کو پتا چلتا ہے کہ اس سکلین کو تو ناس سو میں کی ٹیم جوئن کرنی پڑے گی ساتھ میں اس ٹیم کے اندر روکا بھی ہے وہیں پر ناس سو میں تو اس سکلین سے ابھی بھی گصہ ہے جس کے بعد اب وہ لوگ جائی رہے ہوتے ہیں پر اس سے پہلے یوری اب سکلین کے کان میں کہتی ہے کہ تمہارے ٹیم میں جتنے ہی میمبر ہیں ان کے اوپر اپریزل یوز کر لینا اور اگر تمہیں پتا چلے گے کسی کے پاس بھی ٹیبو سکل ہیں تو مجھے بتا دینا تو اس سکلین کہتی ہے ٹھیک ہے جس کے بعد اس سکلین مند میں کہتا ہے کہ میں اسے کچھ بھی نہیں کرنے والا ہوں میں کسی کے اوپر بھی اپریزل یوز نہیں کروں گا اس کے بعد اس سکلین جائے رہا ہوتا ہے تب ہی کارنیٹیا اب اسے کہتی ہے کہ اسی موقع کا یوز کر کے ناس سو میں کسا تھوڑ چی دوستی کر لینا کیونکہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اسے تمہارے نقصان ہوگا جس پر اس سکلین کہتا ہے ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو میں کوشش کروں گا اگلے سی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ فورش میں چلے جاتے ہیں وہیں پر ہم لوگ کو پہل چلتا ہے کہ فی یعنی کی فیملیرز اس ایکٹیویٹی میں ایلاوڈ نہیں ہیں اسے فی تو اب گھر پر رکی ہے وہیں پر اسکلین اب وکا سے کہتا ہے کہ میں کافی سپرائز ہوں کہ تم پارٹسپیٹ کر رہی ہو کیونکہ تم زیادہ تر کلاس سے میسنگ ہی رہتی ہو تو اسکلین کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم کہو گی کہ یہ سیکرٹ ہے پر میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کلاس کی جگہ کیا کرتی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ یہ ایک سیکرٹ ہے اگلے سی میں وہ لگا باگے چل کر اپنی کیم گراؤن پر آ جاتے ہیں اور وہ لوگ باقی سب سے یہاں جلدی پہنچ جاتے ہیں وہیں پر روکا کہنے لگتی ہے کہ میں تو کافی تھک گئی تو ناسو میں سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے تو میں شاید بھی تھوڑے بہت اچھے تو ہوں گے ہی نا اتنے سے تم کیسے تھک سکتی ہو جس پر روکا کہتی ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگلے سیم میں ہم لوگ ایک بندے کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے پارٹون وہ اسکلین کی مہت لے کر ٹینٹ لگا دیتا ہے جس کے بعد اسکلین سے کہتا ہے ماف کنا میں نے آپ کو پریشانی دی اسکلین اب اسے کہتا ہے کہ تمہیں اتنا میرے کو ریسپیکٹ دینے کے زورت نہیں ہے اس پر پارٹون کہتا ہے نہیں میں پرسنلی آپ کے کافی ریسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ نے کافی کمال کے طریقے سے اس ارث ڈریکن کو ہرائے تھا تو آپ یہ ڈیزرپ کرتے ہو وہیں پر یہ بات ناسو میں بھی سن لیتا ہے اور وہ تھوڑا سا جرس فیل کرتا ہے تب ہی وہاں پر پروفیسر آ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ یہاں پر جلدی پہنچ چکے ہیں تو تم لوگ سراؤنڈنگز کو تھوڑا ایکسپلور کر سکتے ہو پر زیادہ دور مت جانا ہے ایک گھنٹے میں واپس آ جانا تو وہ لوگ بھی اب مان جاتے ہیں جہاں پر اب ہم لوگ کو دکھائے جاتے ہیں شام ہو جاتی ہے چھاپرس کلین اب ہب سکھٹی کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں تب یہ بچانے سے اسے تلوار بازی کی آواز آتی ہے جسے سنگرس کلین اب ڈر جاتے ہیں اور اب وہ جلی سے اپنے ٹینڈ کے پاس پہنچتا ہے اور اب وہ دیکھتا ہے کہ وہاں تو آگ لگی ہوئی ہے اور ناسو میں نے پارٹرون کو مار دیا ہے یہ دیکھا سکلین اب اسے کہنے لگتا ہے کہ تم نے پارٹرون کے ساتھ یہ کیا کیا تو ناسو میں کہتا ہے کہ تمہیں اس بیکار سے پرسن کے بارے میں کیا ہی فرق پڑتا ہے ویسے بھی بہتے یہی رہے گا کہ تم اس گیم سے ڈروپ آؤٹ کر لو ویسے بھی ایک رسے کے رکاوٹ ہو یہ ورلڈ سے میرے لئے ہی ایکزشٹ کرتی ہے جس کی اوپر میں قبضہ کر سکتا ہوں اور رول کر سکتا ہوں پر اگر تم جو کہ میرے جیسے ہو اور میرے سے بھی بہتر ہو یہ میں سہن نہیں کر سکتا ہوں وہ سنگا سکلین کہتا ہے کہ تمہیں کیا کہہ رہو تم پاگل ہو گیا ہو کیا جس پر ناسو میں کہتا ہے کہ اس میں پاگل پن والی کوئی بات نہیں ہے یہ جگہ ایک سپنے کی طرح ہے اگر تمہارے پاس سکلز ہیں تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو تو اس لئے یہ دنیا میرے لئے ہے اور تم اس دنیا میں بیلونگ نہیں کرتے ہو اس لئے مرو ایسا بولنے کے بعد وہ لڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے وہیں پر سکلین اب جیسے اس کے اپریزل کو دیکھتا ہے وہ یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتا ہے وہ صرف سمجھا جاتا ہے کہ ناسو میں کافی شٹرونگ ہیں کیونکہ اتنے سمجھے سے وہ اپنی سکلز کو بڑھائے جا رہا تھا سکلین اب کہنے لگتا ہے کہ ناسو میں کے پاس جو ایمپریر سکل ہے وہ سب سے بڑی پرولم ہے سکلین اب سوتنے لگتا ہے کہ وہ ناسو میں کو کیسے رائے گا پر تب ہی ناسو میں اب اس کے اپر حملہ کہتا ہے وہیں پر سکلین کو بھی اب اسے لڑنا پڑتا ہے لڑتے سے میں ناسو میں کو پتہ چل داتا ہے کہ سکلین زیادہ لیول اپ نہیں کر رہا ہے اس نے اپنے سکل پوائنٹس کو بھی یوز نہیں کیا ہے وہ اب سکلین کے اپر کافی بھاری پڑ رہا ہوتا ہے اور اب اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی سے مر جاؤ تب سکلین اب اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگا اگر تم یہ سب کرو گے تو تم بچ جاؤ گے جس پر ناسو میں کہتا ہے کہ میں تمہیں بتایا تھا کہ ایک دن میں کنگ بنوں گا اس کا مطلب اگر میں کچھ بھی کروں گا تو کوئی بھی مجھے روکے گا نہیں ایسا بول کر وہ سکلین کے اپر حملہ کر کے اسے تھوڑا پیچھے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے چیزوں کو کافی اچھے سے سیٹ کیا تھا میرے باقی ساتھی باقی شوئنٹس کو مار دیں اور جب تم مر جاؤ گے تو میرے ساتھی ایک ایسے موشٹر کو چھوڑ دیں گے جسے ہم لوگ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور وہ موشٹر کافی پاورفل ہیں جو کہ ایسے جگہوں پر نہیں دیکھا جاتا ہے لوگوں کو لگے گا کہ سبھی شوئنٹس موشٹر کی دوارہ مارے گئے ہیں تو اسکلین اب اسے کہتا ہے کہ ایسے سٹوری پر کوئی بھی وشاش نہیں کرے گا تم پکڑے جاؤ گے تو اب ناسو میں کہتا ہے کہ ایسا کون کرے گا مجھے کون پکڑوائے گا یہ جگہ جاپان نہیں ہے تم یہاں پر کچھ بھی کر سکتے ہو ایسا بولنے کے بعد وہ پھر سے لڑنے لگتے ہیں جہاں پر ناسو میں اسکلین سے کہتا ہے کہ تمہارے تلوار کافی کمزور ہے تم کافی پتھیک ہو تم نے تو اتنے بڑے ڈرائگن کو ہرائے تھا تم تو ایک پرنس ہو آخر اب کیا ہوا ایسا بولنے کے بعد وہ لات مار کے اسکلین کو اب پیڑے میں لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایرث رائگن کو تو تم نے گلتی سے ہرا دیا تھا تم سے تاگردہ تو میں ہی ہوں ایسا بولنے کے بعد اسکلین کو مارنے والا ہوتا ہے پر تب ہی وہاں پر ایک ونڈ میجک آتا ہے جس کی ویسے ناسو میں اب بوڑ جاتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حملہ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اوکا تھی فرم ناسو میں سے کہتی ہے کہ تم نے کچھ زیادہ ہی کر دیا تمہارے سبھی ساتھی میں نے پکڑ لیا ہے اور تم جس مونسٹر کو لے کر آئے تھے میں نے اسے بھی سمال لیا ہے میں تمہاری اس گلتی کو اوورلوک نہیں کر سکتی ہوں ایسا بولنے کے بعد وہ ناسو میں کے طرف آئی رہی ہوتی ہے پر تب ہی ناسو میں اس کے اوپر فائر میجک سے حملہ کر دیتا ہے تو اوکا اب اپنے ویڈ میجک کا یوز کرتے اس کے اٹیک کو روک لیتی ہے اور وہ اسے پھر سے پیچھے گرا دیتی ہے جس کے بعد اوکا اب ناسو میں کے سر کو پکڑ لیتی ہے اور اب وہ اپنے کسی سکل کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے اور اب وہ جووردس سے اسے ایگری کروا لیتی ہے جیسے اب ناسو میں ایگری کہتا ہے دھر دھر کر کے ناسو میں کے سارے سکلز اور سارے سٹیٹس اب ڈروپ ہو جاتے ہیں جو دیکھ کر ناسو میں اب اسے کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو جس پر اوکا اب کہتی ہے کہ میں نے تمہارے سٹیٹس کو لوبر کر دیا ہے اور تمہارے سارے سکلز کو بھی ہٹا دیا ہے اوکا اب سکلین سے کہتی ہے کہ تمہارے اپریزل کیا کہہ رہا ہے جس پر سکلین کہتا ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے سٹیٹس سارے 30 ہے پر اس کے پاس کوئی بھی سکل نے بچی ہے وہ یہ دیکھ کر ناسو میں کافی حیرن جاتا ہے اوکا اب ناسو میں سے کہتی ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے بیلونگ نہیں کرتی ہے اپنے اس گلتی کو صدارو اور اس اپورچنیٹی کا یوز کر کے ایک اچھے پرسن بن جاؤ اوکا اسکلین سے کہتی ہے کہ کیا تم پروفیسر کو اور پارٹرون کو تھوڑا سا ہیل کر دوگے چندہ مت کرنا وہ زیادہ غائل نہیں ہے بس تمہیں انہیں ہلکا سا ہیل کرنا ہے اور جب تمہارا کام ہو جائے تم لوگ آپ اسے اسی کیبن میں لوٹ جائیں گے جو کہ ہمارا ماؤنٹین کے بیس میں ہے کیونکہ یہ ایکٹیویٹی ابھی کینسل ہوتی ہے جس کے بعد اسکلین اوکا سے کہتا ہے کہ کیا تم نے صحیح میں ناسو میں کی سکلز کو ہٹا دیا ہے جس پر وہ کہتی ہاں میں نے تم سے پہلے کہا تھا سکلز ڈینجرس ہوتی ہے ایسا بولنے کے بعد اب وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اگر اسی میں ہم لوگ واقع باکو دیکھتے ہیں جو کہ بیٹل کر کے کافی ایکسپیرینس گین کرتی ہے اور اس کے جو ویجن انیسمنٹ سکل ہوتی ہے وہ میکس ریبل کی ہو جاتی ہے اسے ریوارڈ میں ایک ٹیلوسکوپک ویجن بھی مل جاتی ہے اس کا ہی اس کا کہہ وہ دور کے اوبجیکٹ کو پاس سے دیکھ سکی گی وہ اس سکلز کو ٹرائے کرتی ہے اور اب وہ دور صحیح چیزوں کو دیکھ پا رہی ہوتی ہے جو دیکھ کر وہ کافی خوش ہوتی ہے اس کے بعد اب اسے اور بھی کافی زیادہ ایکسپیرینس ملتا ہے لڑنے کے بعد جس کی ویسے اب لیول ٹو سے وہ لیول تھری کی ہو جاتی ہے ساتھ میں اس کی الگ الگ جو بھی سکلز ہوتی ہے وہ بھی ال لیول اپ ہو جاتی ہے واقع باکی دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور اب وہ سوچتی کہ کیا وہ اپنی ایول آئے کو اپنی ٹیلوسکوپک ویجن کے ساتھ یوز کر سکے گی وہ اب کہتی ہے کہ اگر وہ ایسا کر پائے گی تو وہ کافی زیادہ کول لگے گی اور اب اپنی ایس سکل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ کسی موشہ کو ڈھونے لگتی ہے وہ اپنی ڈیٹیکشن سکل کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے پر تب اس کی ڈیٹیکشن سکل بھی لیول ٹین یعنی کی میکس ہو جاتی ہے جو دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ خوش جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر ایسا چلتا گیا تو میں انسٹوپیبل ہو جاؤں گی اور دیکھ کرنے لگتا ہے کہ ڈیٹیکشن سے مجھے ریولڈ میں کوئی نئے سکل ملی ہے وہ اب یہ بھی سوچی ہے کہ اپریزل نے بھی ویسے ایوال اور اور کچھ نہیں کیا اس کے بعد بہت بھی کافی ساری پوسیبلیٹیز کو سوچنے لگتی ہے تبیہ بچانے سے اسے ویسے ہی آواز آتی ہے جو کہ اسے پہلے بھی آئی تھی اور اب اوپر کی طرح سے لاوہ اچھنے لگتا ہے تبیہ بچانے سے اسے ایک بیپ کی آواز آتی ہے وہ کنفیوز آتی ہے کہ آخر یہ کیا تھا تبیہ وہ اس کے سامنے آتا ہے کہ سینر ایڈمنیسٹریٹر ڈی نے آپ کی ریکویسٹ کو ایکسیپ کر لیا ہے یہ سنکا واقعبہ اب سور سے کنفیوز آتی ہے اور سوتنے لگتی ہے کہ یہ ڈی کون ہے تبیہ بچانے سے واقعبہ کو ایک ویجڈم نام کی سکل مل جاتی ہے اور اب واقعبہ کی جتنے بھی سکلز ہوتی ہے وہ اب ویجڈم کے ساتھ کنیکٹ ہونے لگتی ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد واقعبہ اب کافی پریشان ہو جاتی ہے اور سوتنے لگتی ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے دیکھتے دیکھتے اب اسے رولر آف ویجڈم کا بھی ٹائٹل مل جاتا ہے جو دیکھا وہ کہتی ہے کہ یہ چیز بالکل بھی نورمل نہیں ہے پر اگر ہم لوگ اس ورلڈ کے فلو کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ میری زندگی کو ایک ویڈیو گیم کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس ورلڈ کے اندر سکلز ایکزشٹ کرتی ہے اس کا مطبع یہ ایک گیم کے دنیا کی طرح ہے کس نے میں ریکویشٹ کو ایکسپٹ کیا ہے پر مجھے نہیں پتہ کس نے اسے دیکھ کر مجھے سمجھ آتا ہے کہ کوئی مجھے ووچ کر رہا ہے یعنی کہ دیکھ رہا ہے اور کیونکہ میں کمپلین کر رہی تھی اس پرسن نے میرے لئے ایک سکل بنا دی پر اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطبع ہے کہ کوئی سکلز کو کنٹرول کر رہا ہے اور وہ اس دنیا کو اوزو بھی کر پا رہا ہے اس کا مطبع وہ پرسن بھگوان ہے اگر یہ گیم ہوتا تو یہ گیم کسی ایڈمنیسٹریٹر کو دیا جاتا کھیلنے کے لئے تو کہیں اس کا مطبع میں بھی ایک گیم کی کیریکٹر تو نہیں ہوں کیا اس کا مطبع زندہ ہونا ہے بھی یا نہیں وہ آپ کہنے لگتا ہے کہ مجھے کافی ڈھر لگ رہا ہے آخر آپ میں کیا کروں اگلے سین میں ہم لوگ کو واپس ناسو میں کو دکھایا جاتا ہے جو کی اوکا پر کافی زیادہ گصہ ہوتا ہے اس کی سکلز کو چھننے کے لئے باب کہن لگتا ہے کہ میں اوکا سے بدلہ لے کر ہوں گا اوکا کو جو بھی چیزیں پسند ہیں وہ جس کے بارے میں بھی چندہ کرتی ہے میں اسے مار دوں گا کیونکہ دنیا مجھے بلونگ کرتی ہے ایسا بولنے کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک لڑکی آ جاتی ہے جو کہ اب اسے کہتی ہے کہ کیا تمہیں تھوڑی مدد چاہیے جس پر ناسو میں کہتا ہے کہ تم کون ہو جس پر اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں بھی تمہیں اترہ ہی رینکارنیٹڈ ہوئی ہوں تو مجھے تمہاری ہیلپ کرنے میں کوئی بھی دکت نہیں ہے یہ سنکر ناسو میں کافی ہیرن جاتا ہے اور کہتے کیا تم بھی رینکارنیٹڈ ہوئی ہو جس کے بعد ہم ناسو میں اس لڑکی سے تھوڑ سی باتیں کرتے ہیں اور اب اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آخر تم کون ہو مجھے بس ان سبھی لوگوں سے بدلہ لینا ہے اس سے مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تم ایک ڈیمن ہو تمہاری اس ڈیل کو میں ایک سیپ کرتا ہوں اور اب یہیں پر جاتا ہے یہ اپیسوڑ ختم پس نیا ہو تو لائک کر دینا چینل پر اگر تم لوگ نئے ہو تو جلی سے سبسکرائب کر کے اور نوٹفیکشن ضرور سے ان کر دینا ملتے ہیں اگلی اپیسوڑ کے اندر تب تک کے لیے بائی بائی